دیکھ دیکھئے دیکھئے بیٹھک بھلے کتنی لمبی چلی جو آٹھ تریٹ کا سرکار کا پرپوزل تھا وہیں کی وہیں بات کھڑی ہے ابھی آگے نہیں بڑی ہے وہیں پہ ہی سرکار کا سٹینڈ کہن ہے لیکن ہمارا جو ہے وہ ہے کہ ہم اب یہاں سے جا کر اپنے اپنے فورموں میں بھی باتچیت کرنی ہے اس کے بعد آگے کا مطلب یہ ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہمارا اندولن جاری ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر سرکار اسی طریقے سے کام کرتی ہے نہیں ہماری باتوں کے پر دھیان دیتی تو پھر کل دس وجہ ہماری مجبوری بنے گی ہمیں آگے بنے گی سرکار نے سرکار کی اور سے جو بات آئی ہے وہ وہیں کی وہیں ہیں جو جہاں پہ آر طریق ہو تھی اس سے آگے آگے بڑھنے کی سرکار کی اور سے کوئی پرپوزل نہیں آئی وہی وہی پرپوزل جو پہلے تھی اور وہ پرپوزل اس پرپوزل کے اوپر وچار چرچہ کرنی بہت جروری ہے وہ پورے کا پورا اسکیم بیٹھا ہے ہمارا باہر ان کے ساتھ جا کر بیٹھ کر چرچہ کریں گے اور یہ بات جرور ہے کہ ہماری مجبوری بنے گا کہ اگر سرکار اسی طریقے سے جدی روحیہ اکتیار کرتی ہے تو پھر ہمیں مجبور سبھے آگے بڑھنا پڑھنا میں کرنا ہوں پھر وہی گل ہے چلے کل کرنا ہوں پھر ہوں سلا کرو جڑی گال باتیں آؤ لمی چلی ہے ہر ہر گالتے ہم لوگوں نے لمبی باتچیت کی ہے سرکار کے ساتھ ہر مددے کے اوپر ڈسکسن ہوئی ہے ہم نے سرکار کا جو بھاو دیکھ لیا ہے ہمیں نہیں لگتا سرکار کسی مانگ پر سنسیریس ہے ہمیں نہیں لگتا کسی مانگ کو اوچیت ڈھنگ سے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے تو ہم نے لمبا سب باتیں ان سے کی ہر بات پر لمبی ڈسکس کی ہمارا کوشش تھی ہم کسی قسم کا ٹکراو نہیں چاہتے ہم چاہتے تھے مل بیٹ کر مسئلے کا حل ہو ہو جائے سرکار کوئی نہ کوئی نرنے کرے کسی مدے پہ ہمیں کچھ دے دے تو ہم کچھ اندولن کے بارے میں سوچیں لیکن سرکار کے من میں جو مجھے لگتا ہے ایک ایسی بات ہے اس کے من میں خوٹ ہے وہ ہمارا اندولن صرف ٹائم پاس کرانا چاہتی ہے دینا ہمیں کچھ نہیں چاہتی آپ کو اس دلیل سے لگے گا دو سال پہلے بھی ان میں سے ادھی مانگوں کے اوپر انہوں نے commitment کی چٹھی لکھ کر ہمیں دیا تو اب سمیں مانگنے کی تو مجھے لگتا ہے ضرورت نہیں تھی ہم بولا آپ نرنے لیجیے ہم نے تو ایک بات کیا آپ ناؤنسمنٹ کر دیجئے مس پی گرنٹی کا کانون ٹھیک ہے آپ سی اے سی پہ جو دیتے ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے کوئی نرنے نہیں لیا کچھ بھی دینا نہیں چاہتے تو چلو اب اب کیا کر سکتے ہیں پھر بھی جو پرستاب سرکار نے ہمیں دیا ہم اپنے دونوں پھورنوں میں اس کا بیچار کریں گے لیکن ہمارا اندولن جاری ہے اور کل دس بجے ہمیں مجبورن آگے بڑھنا پڑے گا دیا کال داس بجے جا مانگے جی دیکھئے یہ تو بھار سرکار بتائے ہم تو باتچیت کرنے آئے دو بار اور آگے کے آگے بھی باتچیت کا جاری رکھنا چاہتے بھی کوئی جورت نہیں ہے اب سرکار ہمیں کچھ دینا نہیں چاہتی کیبل کیبل سمیں نکالنا چاہتی یہ سرکار کی مرضی ہے بس آنے پانچ گھنٹیں جو باتچیت چلی ہے کیا یہ معاملہ پورا ایم ایس پی بھی جاکہ اٹکا یا کئی اور ایسے پوائنٹ نہیں ہے ہر بات ایم ایس پی بھی ڈسکس ہوئی ڈکٹر سوامین آترین کمیشن کی بھی ڈسکس ہوئی کرج کے بھی اوپرے ہم نے تو صاحب بولا بھی سی ای سی پی آپ کی کمیٹی ریکمنٹ کرتی ہے ایم ایس پی تو اس پہ قانون بنانے میں کسی مہر کی رپورٹ نہیں آپ قانون بنا دیجئے آپ تو ڈکلیر کرتے ہیں تو آپ فیصلہ کے ویل پابر آپ دکھائیے آپ اعلان کر دیجئے ہم ایم ایس پی کرنٹی قانون بنائیں گے آگے کی بات ہم دیکھ لیں گے اب راجستان میں جیسے مہد پردیش میں چھتیس گھر میں بولا ستائیسوں میں گہوں کریدیں گے وہ بات کون سی کمیٹی سے پوچھ کی بولی تھی بوٹوں کے لیے کر دی سر جب آپ کو پاچی